جی دوستو یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ قویشن کر رہے تھے میں اپنے پیجنز کو کیا چیزیں ڈال رہا ہوں کونسی فیڈ ہے اور الحمدللہ بھی تک اچھے ہیں میرے کبوتر بیمار وغیرہ نہیں ہوتے یہ آپ کے سامنے شروع سے ایک ہی فلوک چل رہا ہے اور بس یہی ہے کہ ان کا خیال لکھنا چاہیے پیڈ کے بارے میں میں آپ کو دو چاہ چیزیں بتا دیتا ہوں کچھ لوگ نئے ہیں جنہوں نے نئے نئے کبوتر رکھے ہوئے اور کچھ پرانے ان کو پہلے سے بھی پتا ہوگا لیکن پلیز اس کو ضرور واش کیجئے گا کیونکہ میں نے بھی چیزیں ٹائم سے سیکھی ہیں ضروری نہیں کہ ہر انسان کو ہر چیز کا ہی پتا ہو مجھے پہلے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا پہلے ایکشلی میں جو دانا تھا وہ فلور پر پھینک دیتا تھا فلور سے کبوتر بیمار ہو جاتا ہے خانے سے اس لیے میں نے یہ دو برتن رکھے ہیں دانے کے لیے اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو میں کبھی کبھی ڈال لوں کوئی آپ کہہ دے گے کوئی سند ہوگی حلدی ہوگی اس طرح کی کوئی وائٹیمن جیسی کوئی چیزیں ہوگی تو میں اس میں ڈال دیتا ہوں اور اگر دوسرا کوئی دانا ہو تو وہ ادھر ڈال دیتے ہیں ہم لوگ دانا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو میں یوز کرتا ہوں زیادہ تھا یہ ہے میرے پاس دانا اس میں گندم بھی ہے اس میں چنا بھی اور مکعی بھی ہے اور باجرہ بھی ہے تو چھوٹے چھوٹے پیسیز بھی ہوتے ہیں کہیں کہیں اور بس یہ کہ یہ دیکھیں کہ چاول بھی ہیں اس کے اندر تھوڑے سے تو چاول بھی اچھا ہے کبوتر کے لیے گندم بھی لیکن اگر آپ ایک چیز ڈالتے ہیں صرف گندم گندم تو وہ نہیں سیئی تو میں یہی صرف آپ کو بولوں گا کہ اگر صرف آپ ایک چیز ڈال رہے ہیں وہ کبوتر کے لیے نہیں سیئی کچھ لوگ پیسے بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے کبوتر بعد میں بیمار ہو جاتے ہیں ان کے پوٹے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں کبھی رانی کھیت آ جاتی ہے گندم سے آپ لوگ کو آئیڈیا ہونا رانی کھیت آ جاتی ہے تو میں اس لیے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ کے کبوتر جو ہے وہ بیمار نہ ہوں مین ریزن ہم لوگوں کا یہ ہی ہوتا ہے یہاں تو زیادہ غلط چیزیں ڈالنے کی وجہ سے گندہ دانہ ڈالنے کی وجہ سے آج کل جو اناج آ رہا ہے باہر سے اس میں بھی کوئی نہ کوئی سپری ہوئے ہوتے ہیں تو اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو پلیز ان کو دھو کے ڈال دیں تو زیادہ اچھا ہے اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی کیمیکل لگا ہوئے دانے کے اوپر تو وہ دھل جائے گا اور کبوتر جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا مکس کر کے دانہ ڈالیں میں پس یہ دو تین قسم کے دانہ پڑا ہوئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک تو میں یہ ریگلر بیس پہ ڈالتا ہوں ان کو دانہ اور آپ نے ان کو ایک ٹائم ہی دانہ ڈالنا ہے آپ نے ان کو زیادہ دانہ نہیں ڈالنا کیونکہ زیادہ کبوتر کو دانہ بھی نہیں ڈالتے اس سے بھی کبوتر جائنا وہ بیمار ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور مکس کر کے ڈالنا ہی ہمیشہ یہ کیا کرتے ہیں کبوتر کیا کرتے دیکھیں زیادہ مین مین جو مکعی ہوگی چنے ہوگے یہ کھا جائیں گے کنک اور باجرہ چھوڑ دیتے ہیں آپ نے ان کو اتنا سار دانہ ڈالنا ہے کہ یہ اپنا دانہ ختم کریں آپ کی یہ کوشش ہو کہ دانہ ختم ہو کیونکہ اگر یہ دانہ ختم نہیں کریں گے وہ پڑا رہے گا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں خراب بھی ہو سکتا دانہ تو یہ چیزیں آپ نے فوکس کرنی ہے آپ اس کبوتر کو دیکھیں اس دن اس کے بچے نکلے تھے اب یہ اس وقت اپنے بچے کو ماشارہ رب بہت اچھا پال رہا ہے دانہ پہلے تھا چلیں ابھی تو نہیں ہے اس وقت میں پس وہ والا دانہ میں آپ کو دکھانے لگا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے ڈیفرن ڈیفرن ڈالیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالیں ہوتی ہیں یہ کبوتر تو پتھر کھاتا ہے چھوٹے چھوٹے یہ جو ریڈ کلر کی یہ جو انٹ ہے یہ جو ہم یوز کرتے ہیں برکس یہ کھاتے ہیں ہمیں ان کو پیسیز کر کے دیتا ہوں ابھی تو نہیں میں کر رہا میں کہہا تھا یہ والا جو ایک برتن میں نے رکھا ہوا اس میں میں علیدہ سے ان کو پیسیز ڈال دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں یہ لیکن آپ کوئی ایسے پتھر نہ ڈال دیں جس سے آپ کا کبوتر بیمار ہو جائے میں نے صرف ابھی آپ کو یہ دانے کے بارے میں بتا دیا ہے یہی والا دانہ یوز کریں مکس کریں کوشش کریں دھوکے ڈالیں ایہوپ کہ آپ کے کبوتر بیمار نہیں ہوں گے کیونکہ اگر ہم ان کا کیر کریں گے تو ہی یہ بچتے ہیں نہیں تو کبوتر بہت سول ہوتا ہے جلدی مر جاتا ہے ایک دم سے بیمار ہوتا ہے انسان کو نہیں سمجھ لگتی تو جو لوگ اپنے کبوتر کو بچانا جاتے ہیں اپنے کبوتروں کا خیال لکھیں اس ویڈیو کو شیئر کریں جلدوں جو لوگ نئے کبوتر باز ہیں اور ایک چیز میں بولنا چاہتا ہوں پچھے مجھے ایک ویڈیو کسی بند نے قویشن کیا تھا کہ اس آدمی کو کسی نے گالی نکالی صرف اس نے ایک ویڈیو شیئر کر دی کسی گروپ میں دیکھیں ہر آدمی کا اپنا اپینین ہے ٹھیک ہے الحمدللہ میں پڑھا رکھا ہوں اپنی جوب بھی کر رہا ہوں اپنے رسپونسبلیٹی بھی نبھا رہا ہوں اپنی فیملی کو سنبھال رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی ایسا شوق نہیں کر سکتا جو مجھے تھوڑا سکون دے میں اپنا باہر جا کے ٹائم ویسٹ نہیں کرتا چلیں میں اگر یہ ٹائم ویسٹ کرتا ہوں اپنے ادھر تو کسی کو تنگ تو نہیں کرتا کسی کو کچھ غلط تو نہیں کرتا کسی کے ساتھ کچھ اور نہیں کرتا تو اپنا بس اپنے کام سے کام رکھتا ہے انسان باقی ہر آدمی کا اپنا اپینین ہوتا ہے کسی کے لئے کبوتربازی نہیں صحیح کسی کے لئے صحیح ہے اس کو بس شوق تک رکھئے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پلیز اس کو ایک شوق تک رکھیں اس سے زیادہ نہیں کبوتربازی کبوتربازی زیادہ جوے شوے لگانے شروع ہو جاتے ہیں ہاں وہ چیز خراب ہے شرطیں لگانی پیسہ لگانا آپ ٹورنمنٹ میں سا لے سکتے ہیں لیکن باقی جو کہہ دیں کہ آپ پیسے لگا کہ میرا کبوتر زیادہ اڑے گا وہ میں آپ میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہی بات آجاتی اپنا اپنا اپنے اپینین ہے لیکن میرا جان تک آئیڈی ہے کہ ٹورنمنٹ وغیرہ ہم لوگ ٹورنمنٹ وغیرہ کھیل سکتے ہیں کہ آپ کا وینر کبوتر ہو بیس پیجن ہو اینیویز تینکی سو مچ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو چلیں میں آپ کو یہ شیئر کر دیتا ہوں پلیز فوروڈ کریں اور یہ کبوتر دیکھ لیں گولڈن جلنوں کو گولڈن پسند ہے وہ دیکھیں اس کے بچے بھی ہیں سندھوری پل کے بہت پہلا ہے اس کی ویڈیو اتنی اچھی نہیں آتی جتنا یہ دیکھنے میں اچھا کبوتر ہے یہ میں پاس ایک میمی ہے اس کا نام میمی ہے لانگ سٹوری ہے اس کی بھی میں ایک دن بناؤں گا اس کی ویڈیو اور میں آپ کو شیئر کروں گا جس کی وجہ سے ایکشلی میں نے کبوتر رکھے ہیں میں کسی کی طرف سے مجھے ایک گفٹ آیا تھا ایک بچہ تو یہ پہلا والا بچہ ہے جو آج سے دو ڈائی سال پہلے مجھے گفٹ آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے کبوتر رکھے ہیں اس کی سٹوری میں اپلوڈ کر دوں گا بہت اچھی کبوتری ہے یہ موسیقی